مہگم موسمیات نے تیلنگانہ میں آئندہ چار دنوں تک موصلہ دار بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے الیٹ جاری کیا ہے ہندرباد میٹرولوجیکل سینٹر کے مطابق شمالی آندرہ اور جنوبی اڑیشاہ کی ساحلوں کے خریب خلیج بنگال کے شمالی مغربی حصے میں کم دباؤ بننے کے باعث ریاست میں شدید بارش کا امکان ہے اس کے ساتھ ہی سطحی گردی سمندر کی سطح سے تقریباً سات اشاریات چھے کلو میٹر تک بڑھ گئی ہیں اور جنوب مغرب کی طرف جھک رہی ہیں مہگم موسمیات نے خاص طور پر تیلنگانہ کے متعدد ازلہ کو شدید بارش کے حوالے سے قبردار کیا ہیں منگل کے دن موصلہ دھار بارش سے متاثر ہونے والے ازلہ میں کوم رمبیم، آصف آباد، منشوری آلنرمل، نظام آباد، نل گھنڈا، رنگا ریڈی، ویخار آباد، سنگا ریڈی، میدک، کاما ریڈی، محبوب نگر، ناغر کرنول، ونہ پرتی، نارائن پیٹ اور جو گلامبا، گدوال شامل ہیں آدیل آباد، کوم کریم نگر، پیدہ پلی، بھوپال پلی، صدی پیٹ، ہیدر آباد اور میڑچل، ملکاجگری ازلہ میں چالیس سے پچاس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہواوں کے ساتھ گرچ چمک اور بجلی گرنے کا امکان ہیں دیگر ازلہ جیسے ہیں جگتیار، راجنہ سرسلہ، ملک، کتا گڑم، کھمم، سوریا پیٹ، محبوب آباد، جورنگل، حنم کنڈا، جنگاں اور بھونگیر میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی پیشنگوئی کی گئے ہیں چاہر شمبے کی روز محکم میں موسمیات، نیادل آباد، نرمل، نظام آباد، جگتیار، راجنہ سرسلہ، میدک اور کاماریڈی ازلہ میں موصلہ دار بارش کا امکان ظاہر کیا ہیں اور کئی علاقوں میں گرچ چمک کے ساتھ تیز ہواوں کا خدشیاں بھی ظاہر کیا گیا ہیں ان تمام ازلہ کے لیے یلو وارننگ جاری کے گئے ہیں جس میں مخامی انتظامیاں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو کہا گیا ہے عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ہی پازتی اقدمات اختیار کریں